بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھر بگانے کے گھریلو ٹوٹ کے مچھر کا کاٹنا نہ صرف پریشانکن ہوتا ہے بلکہ یہ خطرناک اور جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے مچھر کے کارنے سے ڈینگی اور ملیریا جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں پاکستان سمیہ دنیا بھر میں آئی دن مچھر کے کارنے سے ہونے والی امو آرد کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور یہ وبا دن با دن پھیلتی جا رہی ہے مچھر سے بچنے کے لیے لوگ مہنگے مہنگے کیمیکلز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں گھر میں سپریے کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی خاصا اثر نہیں ہوتا مچھروں سے بچنے کے لیے گھریلو نسخوں کا استعمال کریں جس سے مچھر آپ کے نزدیک بھی نہیں آئیں گے نیم کا تیل اور پتے نیم میں قدرتی طور پر انٹی بکٹیریل کی خصوصیت پائی جاتی ہیں اور یہ کیڑے مکوڑے مارنے کی دوا میں بھی استعمال ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں میں نیم کے درخت بھی لگاتے ہیں تاکہ مچھروں سے بچا جا سکے مچھروں سے بچنے کے لیے نیم کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جہاں مچھر ہوں وہاں نیم کے پتوں کو جلایا جائے تو اس سے مچھر دھور باگتے ہیں لیسن لیسن کے جوہوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر ان کو پانی میں اُبال لینے سے اس کی بدبو سے مچھر دھور باگ جائیں گے لیوینڈرز لیوینڈرز میں انٹی فنگل اور انٹی سیپٹک کی خصوصیت مجود ہوتی ہے اور اس کی خوشبو سے مچھروں کو دور بگانے میں مدد ملتی ہے تلسی کا تیل تلسی کا استعمال دعاوں میں کیا جاتا ہے اس کا تیل کیڑوں اور مچھروں کو دور رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے سونف کا تیل سونف میں انٹی بکٹیریل کی خصوصیت پائی جاتی ہے سونف کا تیل مچھروں کو بگانے میں بہت کار آمد ہے روزمیری روزمیری کو اس جگہ جلایا جائے جہاں مچھر ہوں تو یہ وہاں سے مچھروں کو نکالنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے مچھر کے کارنے کا علاج برف مچھر کے کارنے سے جلن اور سوزش ہوتی ہے اس جلن سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ مچھر نے کارٹا ہو وہاں برف لگا لیں جس سے سوزش اور جلن ختم ہو جائے گی شہد شہد میں انٹی بکٹیریل کی خصوصیت ہوتی ہے مچھر کے کارنے پر شہد لگا لیا جائے تو اس سے سوزش ختم ہو جاتی ہے پیاز پیاز میں قدرتی طور پر انٹی فنگل ہوتا ہے جو مچھر یا کسی بھی کیڑے کے ڈنگ کو نکالنے اور جلن کو کم کرنے میں استعمال ہوتی ہے